بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے دن بھر دو آنکھوں کا دیکھنا مجھے بے چین کیے رکھتا میں کھل کر گھوم پھر بھی نہیں سکتی حتیٰ کہ اپنی پرائیویسی بھی کھل کر نہیں کر سکتی گہری نین میں بھی کسی کو دیکھنے کا احساس مجھے نین بیدار کر دیتا اور پھر ارگرد غور سے دیکھنے پر بھی مجھے کوئی ایسا ویسا نظر نہیں آتا تو میں سمجھنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے وہم کا مرز لاحق ہو گیا ہے لیکن آج آج تمہیں پکا یقین ہو گیا کہ تم وہی مریض بن چکی ہو فرک نے ایک کہکہ لگاتے ہوئے نصرت کی بات کاٹ کر کہا پوری بات تو سن لو نصرت نے پرا کوئی کوہنی مارتے ہوئے کہا اوہ اچھا بھئی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو آج صبح جب ہماری وین کالونی سے نکل رہی تھی تو میں نے ایک کمبل پوش آدمی کو وین کی طرف ٹک ٹکی باندھیں کھڑے دیکھا تو تم اس وقت تم نے اندازہ لگا لیا کہ وہی کمبل والا تمہیں دیکھتا رہتا ہے جو اس سے پہلے تمہیں کبھی نظر نہیں آیا پہلی مرتبہ ہی نظر آنے پر تمہیں پتا چل گیا کہ وہ تمہارا مطلوبہ آدمی ہے فرہ ہستے ہوئے بولنے لگی وین میں بیٹھے سارے لوگ ان دونوں کی طرف ہی دیکھ کر مسکرانے لگے نصرت کھسیانہ سی ہو گئی فرہ پلیز اوکے اوکے اب بات کرو فرہ نے ہستی کو بریک لگاتے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا میں اس کمبل پوش کو ایک مرتبہ دیکھ کر ہی نتیجہ قائم نہیں کر بیٹھی بلکہ ابھی یہ پچھلا موڑ مڑتے ہی میں نے سامنے ٹیلے پر اس کمبل پوش کو کھڑے دیکھا ہے کیا فرہ نے چونک دے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے کچھ پیچھے مڑ کر ساتھ پھیلی ہوئی پہاڑیوں پر دیکھنے لگی اندھیرہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اسے ان پہاڑوں یا ان کے آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر کوئی نظر نہ آیا وین ایک گیٹ کے اندر داخل ہو گئی جس کے اوپر ریسٹ ہاؤس کا بڑا سا بورڈ لگا تھا وین کے رکتے ہی سب اپنے اپنے سامان کی طرف بھاگے جبکہ فرہ اور نسرت گہری سوچ میں کھو گئیں ریسٹ ہاؤس کے چھے کمرے تھے جن پر ان لوگوں نے قبضہ جمع لیا ٹوٹل بارہ لوگ تھے جو کہ ایک تحقیقی ادارے میں ملازم تھے ادارے کے طرف سے انہیں ایک چھوٹے سی تفریحی ٹور پر بھیجا گیا تھا ساتھ اس علاقے میں پھیلے درختوں پر ہلکی پھلکی تحقیق اور تجربہ بھی کرنا تھا اسی لیے وہ سب اس ٹور پر ہنسی خوشی آئے تھے پرار نسرت دونوں سہیلیاں تھیں اسی لیے دونوں نے اپنے لیے ایک ہی کمرے میں بستر سیٹ کروا لیے اور اب بیٹھی اس مسئلے پر سوچ بیچار کر رہی تھی تمہیں کب سے محسوس ہوا کہ تمہارے اوپر کوئی نظر رکھ رہا ہے پہلے بھی ہو گا لیکن مجھے تقریباً ایک مار کو چار پانچ دن سے احساس ہوا ہے نسرت نے فرہ کو بتایا میں سوچ رہی ہوں کہ جانے وہ آدمی چاہتا کیا ہے ابھی تک وہ میرے قریب نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے لیکن اب سامنے آ جانے سے مجھے تھوڑی ٹینشن فیل ہو رہی ہے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئی کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم میں پہنچیں جہاں کھانا تیار تھا کھانا کھاتے ہی ان کا ٹور بوس صبح کا پروگرام بتانے لگا اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کیلئے چلے گئے رات کا آخری پہر تھا نسرت کو پیاس لگے اس نے اٹھ کر پانی پیا جلائی کا مہینہ تھا لیکن اس علاقے میں اب بھی رات کو سردی ہو جاتی تھی نسرت نے سامنے کھڑکی کے شیشے کو غیر ارادی طور پر ہاتھ سے صاف کر کے باہر جھانکا تو اسے کمبل پوش کے جھلک گیٹ کے پاس نظر آئی تو نسرت نے شیشے کے ساتھ آنکھیں لگا کر غور سے دیکھا لیکن اس کے بعد وہ کمبل پوش اسے نظر نہ آیا وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی لیکن کروٹیں بدلتے ہوئے کافی دیر اسے پھر نین نہ آئی ساہر کے وقت پوٹ کر ریسٹ ہاؤس کی کچن میں چلی گئی جو کہ کافی تھنڈا تھا اس نے چولا جلایا اور کافی کے لیے پانی رکھ دیا اس کا ذہن اب بھی اس کمبل پوش میں ہی اٹکا ہوا تھا دوپہت دو بجے تک وہ لوگ پہاڑی علاقے میں گھون کر درختوں کی جڑوں ان کی چھال اور کسی درخت سے پتے اتار کر مختلف ٹیسٹ کرتے رہے اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو نسرت اور فراہ نے ان کے لیے کھانے تیار کیے ہوئے تھے جو کہ ان لوگوں نے خوب ڈٹ کر کھائے واہ جی مچھلی تو بہت زیادہ قدار اور نرم ہیں ان کے ٹور انچارٹ وسیم نے چٹخارے لیتے ہوئے کہا تازہ مچھلی ہے یہاں کچھ ہی دور ایک دریا ہے وہاں سے منگوائی ہے ایک کلیک نے جواب دیا تو کیا وہاں کوئی تازہ تازہ پکڑ کر بیشتا ہے وسیم نے پھر پوچھا جی لوگ پکڑ کر یہاں کے ہوتنوں اور ٹورسٹ کو سپلائے کرتے ہیں اوہ پھر تو وہ دریا ضرور دیکھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ اب سب کچھ فریش ہو چکا ہوگا اور ہمارے لوگ بھی ٹھیک ہیں تو چلے کیوں نہ دریا کی سیر ہو جائے انچارٹس کی بات سن کر وہ سب خوش ہو گئے اور دریا پر جا پہنچے جو کہ ریسٹ ہاؤس سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا دریا کا پانی کافی تھنڈا تھا خیر سب لوگ انجوائی کرنے لگے نسرت اور فرہ لیڈیز ہونی کی وجہ سے مردوں سے تھوڑے فوصلے پر انجوائی کر رہی تھی اچانک نسرت جو کہ پانی میں کافی آگی گئی ہوئی تھی اس کا پاؤں سلپ کر گیا اور وہ ایک چیخ بلند کرتے ہوئے چھپاک سے دریا کی تیز بہاو مجا گری اور چیخیں مارتے ہوئے تیز پانی کے ساتھ پہنے لگی اس کے سب ساتھی دیکھتے رہ گئے فرہ کو جب ہوش آیا تو اس نے بچاؤ بچاؤ کو شور مچا رہے کہ اس وقت نسرت کافی آگے تک بہ کر جا چکی تھی اس کے ساتھی دریا کے ساتھ بھاگ رہے تھے اچانک ایک چٹان کے پیچھے جو کہ دریا کا کنارے کے بلکل ساتھی ایک کمبل پوش تیزی سے نکلا اس نے نسرت کو بہتے دیکھا تو کمبل پھینک کر دریا میں چھلانگ لگا دی اس وقت نسرت اس کے این سامنے پہنچ چکی تھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے نسرت کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا پانی تیز تھا لیکن وہ آدمی اپنی پوری طاقت سے تیرنے کی کوشش کرتے ہوئے نسرت کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کھیشتا کناری کی طرف لجانے کی کوشش کر رہا تھا اتنے تیز پانی کے بہاؤں میں یہ کام جان جوکھم کا تھا اس آدمی نے شاید اپنی پوری طاقت لگا دی اور نسرت کو دھکیلتے ہوئے کنارے لگا دیا لیکن وہ خود اتنا تھک چکا تھا کہ نسرت کو چھوڑتے ہی اس کے بازو بے جان ہو گئے اس نے اپنے آپ کو بے رہم پانی کے بہاؤں میں بہنی کیلئے آزاد چھوڑ دیا اس آدمی کی نسرت کو بچانے کی تقدر دیکھ کر نسرت کے ساتھی بمشکل اس تک پہنچے انہوں نے نسرت کو تو پکڑ لیا لیکن اس کو بچانے والے آدمی ان کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی لہروں میں گم ہو چکا تھا دو دن تو نسرت کمرے سے باہر نہ نکلی ایک تو وہ ڈر گئی تھی دوسرا فرہ نے اسے بتایا کہ اسے بچانے والا وہ کمبل پوش ہی تھا نسرت اس آدمی کے بارے میں پریشان تھی کہ آخر وہ آدمی کون تھا جس نے اسے بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی وہ آدمی دشمن کبھی نہیں ہو سکتا پھر اس نے اپنے سب ساتھیوں کو اس کمبل پوش کے بارے میں بتایا وہ سب ان کی باتیں سن کر چونک اٹھے اس سے پہلے تم نے ہم سے کیوں چھپایا وسیم نے نسرت سے پوچھا اصل میں میں ڈر رہی تھی کہ تم سب مجھے ذہنی مریض نہ سمجھنا شروع کر دو کاش تم پہلے ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتا دیتی تو ہم مل کر اس کا کھوج لگاتے کہ وہ کون ہے وسیم نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا ان لوگوں کا دو دن تک کام رہ گیا تھا نسرت اور فرہ گھومتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے کافی دور نکل آئیں تھی ایک پہاڑی سے اترتے ہوئے انہیں درختوں کے اندر زمین دوز ایک مکان جس کی چھت اور ایک روشندان سا بنا نظر آ رہا تھا نسرت نے اس مکان کو دیکھنے کے لیے کہا لیکن فرہ ڈر رہی تھی نہ جانے یہ کس کا ہے اور کس لیے بنا ہے ہمیں اب واپس چلنا چاہیے ارے کچھ نہیں ہوتا یار فوراں دیکھ کر واپس آ جائیں گے چلو نا نسرت نے فرہ کو مضبوطی سے پکڑ کر سامنے کی طرف دھکیلا تو فرہ لڑکھڑاتے ہوئے نسرت کے ساتھ اس طرف چل دی دوروں ہی روشندان کے سامنے پہنچ چکی تھی اور پھر دونوں نے آہستہ آہستہ سر جھکا کر روشندان کے ساتھ اپنا سر لگا دیا اندر اندھیرہ تھا اسی لیے ہاتھوں کا چھجہ سا بناتے ہوئے دونوں نے اندر دیکھا پھر اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کی بیق وقت چیخیں بلند ہو گئیں اس زمین دوست کے اندر ایک آدمی کالا لباس پہنے دوزانوں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی پڑی تھی جس کا جسم لباس سے آزاد تھا اس آدمی کے ہاتھوں میں ایک لمبا تھا چمکتا ہوا خنجر تھا اور وہ آدمی ہاتھوں کو سر سے بلند کر کے اس لڑکی پر خنجر کے وار کرنے والا تھا اچانک فرار نصرت اس خوفناک منظر کو دیکھ کر چیخ اٹھے ان کی چیخوں نے اس کالے لباس والے کو ڈھرا دیا اس نے سر موڑ کر روشن دان کی طرف دیکھا اور پھر کسی کو زور سے پکارا نصرت اور فرار چیخ مارتے اور کامتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی کہ اچانک لمبا تڑنگا آدمی درختوں میں سے نکلتا نظر آیا جس نے اپنی بھاری آواز سے ان کو رکھنے کے لیے کہا لیکن وہ دونوں اس کو دیکھ کر اور ڈر گئے ان کے قدم اترائی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے بھاگنے میں کافی تیز نکلی لیکن فرار کو اس آدمی نے جلد ہی پکڑ لیا اور پھر وہ اس کو اٹھا کر اس تیہ خانے میں لے آیا اور پھر فرار کو کمرے میں قید کر لیا نصرت کو بھاگنے کا مزید موقع مل گیا وہ جلد از جلد ریسٹ ہاؤس تک پہنچ کر اپنے ساتھیوں اور سیکیروٹی گارڈ کو اس نئی افتاد کے بارے میں تلا دینا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ آ کر فرار کو بچا لیں بھاگتے بھاگتے اچانک پہاڑی سے اتر کر چھوٹے سے میدان میں قدم رکھتے ہی نصرت اچانک زمین میں دھسنے لگی وہ میدانی زمین شاید پانی کھڑا رہنی کی وجہ سے دلدلی ہو چکی تھی نصرت کی ٹانگیں مکمل دلدل میں غائب ہو گئی تھی نصرت اس میں فس کر رہ گئی اب وہ حرکت کرنے سے قاسر تھی وہ لمبا تڑنگا آدمی اسے پہاڑی سے نیچے اترتا نظر آیا تو نصرت نے بیبسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ مدد اس وقت پاس کی جھاڑیوں میں سے وہ کمبل پوش نکلا اور اس نے تیزی سے نصرت کے اٹھے ہاتھ پکڑے اور اسے دلدل سے بھار کیج لیا اس وقت تک وہ تاقب کرنے والا وہاں پہنچ گیا تھا لیکن جب اس نے نصرت کے سامنے اپنے جیسا ہی لمبا تڑنگا جسامت کا بھاری آدمی دیکھا تو وہ کچھ پریشان ہو گیا کون ہو تم اس لڑکی کو میرے ہوا لے کر دو اسے اور تو کچھ نہ سوچا بس اس نے ایک ہربہ آسمائے کہ ہو سکتا ہے کہ کمبل والا آدمی اس کے روب میں آ جائے اس کی آواز بہت ہی بھاری اور خطرنات تھی کمبل پوش نے کچھ ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر اس پر پھینکا تو پتھر اڑتا ہوا سیدھا اس کے لمبے سر پہ لگا اس ذرب کو وہ برداشت نہ کرسکا اور ہوا میں اچھل کر پیچھے جا گیا چلو بیٹی کمبل پوش نے نسرت کی طرف دیکھے بغیر کہا اور ریسٹ ہاؤس کی طرف رکھ کر کے چل پڑا پلیز بتائیں آپ نے دو مرتبہ میری جان بچائی ہے اور مجھے بیٹی کہا ہے آپ کون ہیں نسرت نے جلدی سے کہا بیٹی یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے آؤ تمہیں میرے ریسٹ ہاؤس تک چھوڑا لیکن اس کے آدمی نے میری دوست فرا کو پکڑ لیا ہے نسرت نے جلدی جلدی کمبل پوش کے گوش گزار کر دی بات اوہ یہ تو بہت گھمبیر معاملہ ہے میں اس تیہ خانی کی طرف جاتا ہوں تم جا کر باقی اپنے ساتھیے کو بتا کر جلدی سے لے آؤ پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہو نسرت نے اس کمبل پوش کی بات ختم ہوتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف دور لگا دی لیکن تھوڑی دور جاتے ہی نسرت کے اپنے ساتھی ان دونوں کی تلاش میں اس طرف آتے ہوئے نظر آئے وہ سب نسرت کی بات سن کر اس تیہ خانی کی طرف بھاگے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے فراہ کو اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکیوں کو تیہ خانے کے ساتھ گھنے درختوں سے نکلتے دیکھا جو کہ مقامی لگ رہی تھی یہ لوگ جب ان کے پاس پہنچے تو اس وقت اندر سے کمبل پوش باہر نکلا جس نے اپنا جسم اور آدھا چہرہ کمبل سے چھپا رکھا تھا اندر اور کوئی نہیں بس یہ تینوں لڑکیاں ہی تھی کمبل پوش نے نسرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فراہ اس سے پہلے ہی اندر مل چکی تھی جبکہ نسرت کے باقی ساتھی اس کو زندہ دیکھ کر چونک اٹھے وہ سب کمبل پوش کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اسی لئے ہر کوئی سوال کر رہا تھا کہ آپ کون ہیں نسرت کی دو مرتبہ آپ نے جان بچائی اور آپ دریاں میں بہ گئے تھے کیسے آپ کی جان بچے ابھی یہاں سے چلتے ہیں ریسٹ آوس آپ لوگ متعلقہ دھانے میں ان لڑکیوں کو لے جائیں اور وہاں جا کر یہ خود بیان دیں گی سارے سے رتحال بتائیں گی پلیس میرا تذکرہ مت کرنا خود ہی کوئی بات بنا لینا کمبل پوش نے کہا خیر تھانے سے فارق ہو کر وہ سب ریسٹ آوس پہنچے جہاں کمبل پوش ان کا انتظار کر رہا تھا ان سب کو اور خاص کر نسرت کو اس آدمی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا جب وہ سب اس کے اٹھ گٹھ بیٹھ گئے تو کمبل پوش نے گلہ صاف کرنے کے لیے کنگھارا اور گویا ہوا یہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے کی بات ہے انہی جنگلوں میں اکبر خان ٹھیکے داری کیا کرتا تھا وہ قانونی طور پر لکڑی کے ٹھیکے لیتا تھا ہمارے ملک میں ہر جگہ چور لٹیرے ان کا محاسبہ کرنے والے ان کے ساتھی بن بیٹھے ہیں اکبر خان کے جنگل سے غیر قانونی لکڑی غائب کی جا رہی تھی اکبر خان نے پہلے فورسٹ آفیسر کو ان چوروں کے بارے میں انفارم کیا لیکن اس کے دھیان نہ دینے پر متعلقہ تھانے میں ریپورٹ کیا جب انہوں نے بھی کاروائی نہ کی تو اکبر خان جان گیا کہ یہ سب بھی چوروں سے ملے ہوئے ہیں اس لیے اس نے خود ہی ان چوروں کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا لیکن اس کے ارادوں کے بھینک انہیں پہلے ہی مل گئی تھی ان دنوں اکبر خان کی بیوی ایک اسپتال میں ایڈمیٹ تھی بچے کی ڈیلیوری قریب تھی اور ادھر اس نے لکڑی چوروں اور ان کو تحفظ دینے والوں کے خلاف ایک محاص کھول دیا تھا اکبر خان اس فیلڈ میں پچھلے تیس سال سے تھا اس لیے اس کی بھی کئی سرکاری اداروں میں خوب جان پہچان تھی اس نے چوری تو بند کروا دی لیکن ادھر اس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ڈیلیوری کے دوران اس کی بیوی چل بسی اکبر خان کی جھولی میں ایک پیاری سی بچیڈ ڈال کر وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اکبر خان نے جن لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کروائی تھی وہ اس کے دشمن ہو گئے اور اس پر قتل کا الزام لگوا کر اسے گرفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارنے لگے اکبر خان اپنی بیٹی کو اٹھا کر ان سے چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا اسے معاقہ نہیں مل رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے رجوع کرے جو کہ صاحب اقتدار تھے ایک رات جبکہ پولیس اس کے پیچھے لگی تھی اس نے اپنی چھوٹی سی بچی کو ایک بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لان میں لگے ایک جھولے میں ڈال دیا اور خود جھولا جھولا کر بھاگ گیا لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ پکڑا گیا اٹھارہ سال بعد جب وہ قید کاٹ کر واپس آیا تو وہ بنگلہ کسی اور نے خرید لیا بہت تلاش کرنے پر اکبر خان کو اپنی بیٹی مل گئی وہ بنگلہ ایک بیوہ عورت کا تھا جو کہ فوس ہو چکی تھی اکبر خان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دور سے دیکھ لیا کرے گا کیونکہ وہ اس بیوہ عورت کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی لیکن جب وہ بیوہ عورت بہت ہو چکی ہے تو اکبر خان چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو پا لے یہ کہتے ہی اس کمبل پوش نے کمبل اتار پھینگا نصرت کمبل پوش کی آخری بات سن کر پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور اس کمبل پوش کا چہرہ دیکھ کر نصرت کے ساتھی حیران ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے نصرت کے چہرے کے خد و خال اکبر خان سے بہت مشابہ تھے اور سب لوگوں کو ساری کہانی سمجھ میں آگئی نصرت پہلے تو اس سے سکتی رہی اور پھر اپنے باپ کے گلے سے جا لگی کیونکہ ایک تو اسے یقین تھا کہ یہی اس کا باپ ہے دوسرا اس بیوہ عورت نے اسے بتایا تھا کہ کوئی اسے جھولے میں ڈال گیا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے